کبھی کبھی ہم انسان گسے اور ناراضگی میں وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جسے کرنے سے پہلے شاید ہمیں ایک بار نہیں سو بار سوچنا چاہیے جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے ہمیشہ ہمیں پشتانے پر مجبور کرتے ہیں اور میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا گسے اور ناراضگی نے میری شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دیا میری یہ کہانی نہ صرف رانگٹے کھڑے کر دینے والی ہے بلکہ بہت سے رشتوں کے لیے بہت ضروری بھی ہے اس لئے آخر تک مجھ پر بھی اس کہانی کو ضرور سنیے گا میرا نام روحن ہے اور میرا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے میری شادی کو تقریباً چھے مہینے ہونے والے ہیں اور یہ چھے مہینے میں نے ایک دماغی مشکل میں ہی گزارے ہیں اور اس آدھ دماغی پریشانی کی وجہ سے اور کوئی نہیں بلکہ میری ساس تھی سارا دن جوان اور صحت مند رہنے والی میری ساس کو رات کے اس وقت نہ جانے کیا ہو جاتا جب میری بیوی اور میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت دزارنے کی خواہش رکھتے یہ سلسلہ شادی کے پہلے ہی دن سے شروع ہوا تھا اور چھے مہینے گزرنے کے باوجود بھی ایسے ہی جاری تھا آج بھی میں آفس سے تھکا ہارا لوٹا تھا اور میرا ملنا پہلے اپنی ساس سئی ہوا تھا میری بیوی نشاہ گھر میں موجود نہیں تھی اور میری ساس ہمارے ہی پورشن میں موجود تھی مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت آگئی اور وہ خود میرے لئے چائے بنا کر لائی تو مجبوراً مجھے ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھنا پڑا میں نے سوچ لیا تھا کہ چائے ختم کرتے ہی میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا کیونکہ پچھلے دس منٹ سے میری ساس سوفے پر بیٹھی لگتار مجھے دیکھ رہی تھی اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا ان کی نظروں کا اندازہ ایسا تھا کہ مجھے گھبراہت کا احساس ہو رہا تھا اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میں ان کے سامنے ہوتا ان کی نظروں کا رویہ بدل جاتا ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت ہوتی اور ویبنا کچھ کہے مجھے دیکھتی رہتی ابھی بھی ویبنا کچھ کہے بس نظر جمائے مجھ پر بیٹھی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور ان کے سامنے بیٹھا دراصل میری ساس ایک پیتس سال کی جوان عمر عورت تھی لیکن ان کی نظریں ان کا اندازہ اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا جیسے میں ابھی بھی کوئی سولہ سال کی لڑکی ہو اور جب میں میرے قریب آتی اور کسی نہ کسی بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتی تو میری جان ہوا ہونی لگتی اس وقت بھی ان کے سامنے بیٹھے مجھے اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا میری بیوی نشا پتہ نہیں کہا گائب تھی اور میں بہت مشکل سے اپنی ساس کو برداشت کر رہا تھا نشا کو معلوم تھا کہ مجھے اس کا اس وقت گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے لیکن میں پھر بھی میری مرضی کے خلاف جاتی تھی جب تھوڑی دیر اور گزری اور میرے لئے ان کے سامنے بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا تو میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ آنٹی جب نشا آ جائے تو اسے میرے پاس کمرے میں بھیج دیجے گا میری بات سنتے ہی آنٹی کہنے لگی کہ کمرے میں جا کر اکیلے کیا کر ہوگے یہی میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بات کرو میں بھی تنہائی میں بور ہو جاتی ہوں تمہارے انکل کو گزرے زمانے ہو گئے ہیں وہ تو بھری جوانی میں ہی مجھے اکیلہ چھوڑ گئے تھے اور نشا کے پاس بھی میرے لئے وقت نہیں ہے تم ہی کچھ وقت میرے ساتھ گزار لیا کرو ان کی بات سن کر ان کی شکل دیکھ کر مہیران رہ گیا میرے لئے اس طرح ان کے آگے بیٹھنا سوائے مصیبت اور پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں تھا میری بیوی نشا ہمیشہ کی طرح میرے آفیس سے آنے کے وقت گھر پر موجود نہیں تھی اسے فتح نہیں شاپنگ کا اتنا شوق کیوں تھا کہ وہ سارا وقت ایک مال سے دوسرے مال کے چکر لگاتی رہتی آج تو مجھے نشا پر بھی بہت گصہ آ رہا تھا اسے بھی مجھے تنگ کرنے میں بہت مزاتا تھا ایک بار پھر میں مجبوراً آنٹی کے سامنے بیٹھ گیا وہ میری ساس تھی اور شادی کے شروع میں میں نے انہیں ماں کہنا چاہا تھا لیکن یہ بات آنٹی کو بہت بری گزری تھی وہ کہنے لگی کہ نہ ہی میں اتنی عمر والی ہوں اور نہ ہی میں تمہاری ماں ہوں تو مجھے آنٹی کہہ سکتے ہو اسی وقت مجھے حساس ہو گیا تھا کہ میری ساس کو ابھی تک جوان لڑکی بننا پسند ہے لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اندر تو جوان لڑکی جیسے جذبات بھی موجود ہے ان کا سجنا سورنا ہرگز بھی ایک ودوہ عورت جیسا نہیں تھا بلکہ وہ تو مجھے نشا سے بھی زیادہ نئی شادی شدہ عورت لگتی تھی آدھے گھنٹے میں ایسے ہی ان کے سامنے بیٹھا ان کی نظروں کو برداشت کرتا رہا اور پھر جب میری حمد ختم ہوئی تو میں نے کہہ دیا کہ آنٹی میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں نشا تو پتہ نہیں کب آئے گی لیکن میں آفیس سے بہت تھکا ہوا آیا ہوں آنٹی مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو ان کی بات سن کر میری سانس میں سانس آئی اور میں فوراں اپنے کمرے میں چلا آیا بس سر پر لیٹتے ہی میں سوچنے رگا کہ گھر جمائی رہنا بھی کتنا مشکل کام ہے میری ماں ٹھیک ہی کہا کرتی تھی کہ گھر جمائی بننے کے بعد تیری کوئی عزت نہ رہے گی میرے نزدیک بھی گھر جمائی رہنا اب گنامی بن چکی تھی کیونکہ میں یہاں اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا میں ہر کام اپنی ساس کی مرضی سے کرتا اور سب سے زیادہ شرمندگی تو مجھے اس وقت ہوتی جب میں اور نشائق دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے اور میری ساس اپنے پورشن سے اتر کر ہمارے پورشن میں چلی آتی سارا دن ہٹی گھٹی رہنے والی میری ساس کو روزانہ رات کے اس وقت اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور پیروں کے درد سے تڑپتی ہوئی نیچے آتی اور آتے ہی زور زور سے ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگتی اور جب تک کی نشائق کمرے سے نکل کر ان کے پاس نہ چلی جاتی انہیں سکون نہ آتا یا پھر وہ خود بھی ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی اور ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہوتا نیشہ کبھی ان کے پاؤ دباتی تو کبھی ان کی مالج کرتی میں تھا کھار کر ایسے ہی انتظار کرتے سو جاتا میں پتہ نہیں کبتا کیسے ہی ہمارے کمرے میں بیٹھی رہتی میں اپنی ساس کی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے میرے اور نیشہ کے بیچ ٹھیک طرح سے کوئی رشتہ ہی نہیں بن پا رہا تھا نہ ہی ہم ایک ساتھ وقت بزار سکتے تھے اور نہ ہی سکون سے بیٹھ کر بات کر سکتے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ساس کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں اور نیشہ کچھ وقت ساتھ بتانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ بلکل ٹھیک وقت پر ہی ہمارے کمرے تک چلی آتی تھی ہم ڈینر کے لئے باہر جاتے یا کسی فنکشن میں جاتے میری ساس ہر جنگہ ہی ہم دونوں کے بیچ موجود ہوتی اور ان کا انداز بھی کچھ عدیب سا ہوتا ان کی نظریں ہمیشہ میرے وجود پر ٹکی ہوتی اور مجھے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوتی میں آنٹی کو صرف نیشہ کے خاطر برداشت کر رہا تھا کیونکہ میری اور نیشہ کی شادی بہت مشکل سے ہوئی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ شادی کے بعد مجھے نیشہ کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے ہی ایک رات جب اس لمحے میں میری ساس نے ہمارے کمرے کا دروازہ بجایا تو میں نے گستے میں دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم میں بند ہو گیا نیشہ پریشانی کے عالم میں زور زور سے ڈرائنگ روم کا دروازہ بجانے لگی لیکن آج میں رکنے والا نہیں تھا میں چھوٹے بڑے کی تمیز بھول چکا تھا اور نہ ہی مجھے تہذیب یاد رہی میری ساس کو بہت زیادہ جوان رہنے کا شوق تھا ان کے جذبات نے آج مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں وحث اب کروں جو ایک شریف مرد سوچ بھی نہیں سکتا آنے والے دو گھنٹے تک میں روم میں اپنی ساس کے ساتھ اکیلہ بن رہا اور نیشہ باہر سے آواز لگاتی رہ گئی تھی لیکن مجھ پر جو گستہ ہاوی تھا وہ آسانی سے اترنے والا نہیں تھا پورے دو گھنٹے بعد جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا گستہ تھنڈا ہوا اور میری ساس سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی نیشہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے میرا گروان پکڑ لیا اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتی میں نے اس سے وہ سب کہہ دیا جو شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا یہ جان کر آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میری ساس اور میری بیچ کیا ہوا تھا نیشہ اور میں ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور وہی سے ہماری محبت کی شروعات ہوئی میں ایک میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا جبکہ نیشہ کا تعلق ایک خاتے پیتے امیر گھرانے سے تھا نیشہ بہت ہی خوشمجاز اور دلوالی لڑکی تھی مجھے کالج میں کسی بھی چیز کی زورت ہوتی یا کسی بھی چیز میں مدد چاہیے ہوتی تو نیشہ فوراں مدد کے لئے چلی آتی آہستہ آہستہ ہم دونوں کے بیچ دوستی بڑھتی ہی چلی گئی اور میں نیشہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا سوائے بدنامی اور پشتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا یہی سوچ کر پرائے ایک سال گزرنے کے باوجود بھی میں نے نیشہ سے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کیا اور جب ہماری دوستی کو ایک سال گزر گیا تو ایک دن نیشہ خود ہی کہنے لگی کہ روحن میں تم سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ بتا نہیں سکتی آج تک میں اسی بات کے انتظار میں رہی کہ تم مجھ سے پیار کا اظہار کرو گے لیکن لگتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لئے کوئی جذبات نہیں اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور میں حیرانی سے اس کی باتوں پر گوھر کر رہا تھا جذبات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ جو جذبات میرے دل میں آگ لگا رہے تھے وہی جذبات اس کے اندر بھی موجود تھے اور پھر میں نے نیشہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی وہ مجھ سے کرتی ہے یہ سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا نیشہ کہنے لگے کہ میری ماں تم سے مل کر بہت خوش ہوگی تم آج رات کا کھانا ہمارے گھر کھانا نیشہ کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا میں خوبصورت اور ہینزم ضرور تھا لیکن اس کے مقابلے میں بہت زیادہ گریب تھا اور ایسے میں اس کی ماں مجھے کیسے اپنا سکتی تھی یہی سوچ کر میں نے نیشہ کو انکار کر دیا کہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری ماں سے ملاقات کر سکوں نیشہ نے مسکرا کر بتایا کہ اس کی ماں دوسری ماں جیسی نہیں ہے بلکہ وہ تو بہت ہی جوان اور محبت کرنے والی ہے اور وہیں مجھ سے مل کر یقیناً بہت خوش ہوگی نیشہ کی بات نے مجھے بہت ہمت دی تھی اور اس رات میں نیشہ کے گھر آنے پر پہنچ گیا تھا لیکن اپنی ساتھ سے پہلی ملاقات میرے لئے یادگار بن گئی تھی نیشہ کی ماں نے بہت ہی خوشی سے میرا سواگت کیا تھا اور ان کی بات چیت کا انداز بھی بلکہ جوان لڑکیوں جیسا ہی تھا انہوں نے گلابی رنگ کا ایک چمکتا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا اور کندوں تک لہراتے بال انہیں بہت کبصورت بنا رہے تھے انہوں نے نیشہ کو کھانے کی تیاریوں کے لیے کچن میں بھیجوا دیا تھا اور خود میرے سامنے بیٹھ کر بے جھک میرا سر سے پاؤ تک جائزہ لینے لگی یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی اس لیے میں بہت زیادہ شرما رہا تھا پسند کیسی ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے میں نے ایک دو بار نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا اور انہیں خود کو تکتا ہوا ہی پایا تھا انہوں نے مجھ سے بہت سارے سوال پوچھے تھے حیرت کی بات تھی کہ انہیں میرے میرل کلاس ہونے پر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی یہ ایک اچھا ڈینر ثابت ہوا تھا لیکن جیسے ہی میں واپسی کے لیے کھڑا ہوا تو میری سانس نے کہا کس شادی کے لیے ان کی ایک شرط ہے کہ وہ مجھ سے اپنے گھر میں اپنا گھر جمائی بنا کر رکھیں گی ان کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا اور ساتھ ہی میری عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی تھی میں کس طرح شادی ہو کر گھر جمائی رہ سکتا تھا میری سانس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں اپنی ایک لوتی بیٹی کو ایک چھوٹے سے گھر میں ودا نہیں کر سکتی اس لیے تمہیں یہی ہمارے ساتھ رہنا ہوگا ویسے بھی میں ودوہ عورت اکیلی کیسے گزارا کر سکتی ہوں اچھا ہے مجھے تمہارا ساتھ بھی مل جائے گا اپنی سانس کی بات سن کر میں نے ایک نظر نشہ پر ڈھالی تو وہ نظر چرا گئی شاید اسے یہ بات پہلے سے معلوم تھی اس کا یوں نظر چرانا مجھے گصہ دلا گیا اگر وہ یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو شاید میں یہ آنے سے پہلے کچھ وقت سوچ لیتا میری سانس نے مجھے کہا کہ میں سوچنے کے لیے کچھ وقت لے سکتا ہوں لیکن میں کسی بھی حالت میں اپنی بیٹی کو ودا نہیں کرے گی بلکہ مجھے گھر جمائی رکھے گی میں واپس لوٹ کر اپنے گھر آ گیا تھا میرے گھر میں میری ماں باپ اور دو بہنیں موجود تھی اگر انہیں اس بات کا پتہ چلتا کہ میں جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں اس کی ماں مجھے اپنے گھر رکھنا چاہتی ہے تو گھر میں ایک ہنگامہ ہو جاتا گھر آنے کے بعد بار بار میرے فون پر نیشہ کا فون آ رہا تھا کافی دیر تک میں نے فون نہ اٹھایا اور پھر جب وہ بار بار میسج کرنے لگی تو تنگ آ کر میں نے فون اٹھایا اور نیشہ سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی کہ تمہاری ماں مجھے گھر جمائی بنانا چاہتی ہے نیشہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی اس لیے اس نے مجھے یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں انکار کروں گا وہ کہنے لگی کہ اس کی ماں اکیلے رہنے کے در سے یہ شرط رکھ رہی ہے اگر میں ان کی شرط مان لوں گا تو وہ کچھ وقت میں خود ہی ہمیں الگ کر دے گی اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ یہ بات کسی طرح بھی صحیح نہیں تھی کہ میں گھر جمائی بن جاتا لیکن اس کو کھو دینے کا حوصلہ بھی مجھ میں نہیں تھا پر نیشہ نے مجھے اپنی جان دینے کی دھمکی دی تو مجبوراں مجھے اپنے گھر والوں سے اس رشتے کی بات کرنی پڑی اور جیسے ہی میری ماں کو گھر جمائی والی بات پتا چلی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا ماں کسی حال میں اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ ایک لوٹا بیٹا اتنے بڑے گھر میں شادی کرے اور پھر گھر جمائی بن جائے ماں تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کے ساتھ مل جھل کر اپنی زندگی گزار سکے لیکن جب میں نے ماں سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ چپ ہو گئی اور پھر میرے پیار اور زد کے آگے ہار گئی اور کہنے لگی کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر اگر تو گھر جمائی بن کر رہے گا تو یاد رکھنا کہ تجھے ہمیشہ لوگوں کو اشاروں پر ناشنا پڑے گا مرد کی عزت بیوی کو ودا کروا کر لانے سے بڑھتی ہے اور اس کے گھر جا کر بس جانے سے ہمیشہ کے لیے اس کا مقام لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے تو بھلے ہی لاک محنت کر پیسہ کما لیکن سب کو یہی لگے گا کہ تو اپنے سسرال والوں کے پیسوں پر پل رہا ہے میں نے ماں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک الفاث سچا ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بس کچھ ہی وقت کی بات ہے اور پھر میں نشا کو اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گا میری بات سن کر مات چپ ہو گئی تھی اور میرا اور نشا کا رشتہ ہو گیا تھا اس کی خوشی کی کوئی لیمٹ نہیں رہی شادی پر میری سانس نے مجھے بہت مہنگی مہنگے چیزیں دی تو پھر میں یہ سوچ کر نشا کے گھر رہ گیا تھا کہ کچھ ہی وقت میں میں اپنی سانس کو اپنے مجاز سے منع لوں گا اور نشا کو میرے ساتھ ودا کر دیں گی لیکن یہ محض میری خوش فہمی ثابت ہوئی میری سانس نے شادی کی پہلی رات سے ہی ہمارا سکون تبہ کر دیا تھا میرے اور نشا کے دروازہ بند کرنے کی دیر ہوتی کہ میری سانس اپنے اوپر وارے پورشن سے نیچے چلی آتی میں جب نشا کے قریب ہوتا میں پتہ نہیں کیسے فوراں وہاں پہنچ جاتی اور ان کی موجودگی میں میرے لئے اپنی بیوی سے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا میں مجبوراں بہت عرصے سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا نشا اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کر دی تھی اور یہی بات مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی تھی آہستہ آہستہ نشا بھی اپنی ماں کے ساتھ اس رویے سے واقف ہونے لگی تھی لیکن اس نے کھل کر کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا سارا دن ہٹی کھٹی رہنے والی میری سانس کو رات کو ایسا کیا ہو جاتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جس کے لئے انہیں نشا کی ضرورت پڑتی تھی ایک دین تو میں نے جان بوچ کر کمرے کا دروازہ بن نہ کیا کہ شاید انہیں دروازہ بند ہونے کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے اور نشا کے ساتھ پیار کے علاوہ گزارنے لگا لیکن اسی وقت میری سانس نیچے آگئی اور انہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا میں ایک عزت دار مرد تھا اور یہ بات میں عزت کو گوارہ نہ تھی کہ میرے اور میری بیوی کے بیچ کوئی تیسرا شخص آئے چاہے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو اس رات میں نے جیسے تیسے برداشت کر لیا بلکہ میری نشا سے کافی بحث ہو گئی تھی اور میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے لیکن نشا کا کہنا تھا کہ اس کی ماں کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر جب اگلے ہی دن دوبارہ نشا کی ماں نے ایسی ہی حرکت کی تو میں نے غصے میں نشا کو چھوڑ کر اس کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں بند ہو گیا اور جب دو گھنٹے بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو میرا غصہ تھنڈا ہو چکا تھا البتہ نشا جو دو گھنٹے سے دروازے کے باہر کھڑی تھی اس سمیں دروازے کے اندر داخل ہوئی اور میرا گریوان پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے میں نے خود کو نشا سے چھڑایا اور کہا کہ اپنی ماں سے پوچھ لو کہ ہمارے درمیاں کیا ہوا ہے نشا پریشانی سے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی ماں آپ ٹھیک تو ہے نا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے روحن نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے نشا کی اس بات پر میں مسکرہ اٹھا اور کہا کہ یہ پوچھو ماں تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کیونکہ تمہاری ماں نے برا میرے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کیا ہے اور اب بے تمہیں خود ساری بات بتائے گی نشا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ آپ اب مجھے بتا دے کہ روحن کیا کہہ رہا ہے اور پھر آنٹی نے آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی جسے سن کر وہے دنگ رہ گئی اسے یقین نہ تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے نشا کی ماں یعنی آنٹی نے بتایا کہ نشا ان کی ایک لوہتی بیٹی تھی اور وہے صرف دو سال کی تھی جب ہی اس کے پاپا کا دیہان تھو گیا تھا اور اس دن سے نشا کو آنٹی نے اکیلے ہی پالا تھا وہے کم عمر اور جوان تھی اس کے باوجود نشا کے خاطر انہوں نے دوسری شادی نہ کی تھی وقت اور حالات نے انہیں نشا کے اس قدر قریب کر دیا تھا کہ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اسے دور نہیں کرنا چاہتی تھی بہت ہی مشکل سے انہوں نے نشا کو پڑھائی حاصل کرائی اور جب نشا نے انہیں بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو یہ بات ان سے برداشت نہ ہو سکی تھی پہلے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو روکنا چاہا لیکن جب نشا نے انہیں بھی اپنی جان دینے کی دمکی دی تو وہ زرف مجھ سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی بلکہ میرے ساتھ بہت اچھا بھرتاؤ بھی کیا اور پھر گھر جمائی والی شرط رکھی کیونکہ وہ نشا کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی انہیں لگا تھا کہ میں یہ خبر سن کر انکار کر دوں گا لیکن اس کی محبت میں میں نے حامی بھڑ لی اور جب ان کے گھر آیا تو انہوں نے ہماری شادی سے پہلے ہی پورے نیچے کے پورشن میں کیمرے لگا دیئے تھے میں دن رات اپنی بیٹی پر نظر رکھے ہوئی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں اور جب میں نشا کے قریب ہونے لگتا تو یہ بات ان سے برداشت نہ ہوتی کیونکہ ان کی محبت احقص سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی اور انہیں اپنی بیٹی کے قریب کسی دوسرے انسان کا بوجھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ ایک ذہنی مریض کی شکار ہو گئی تھی جس میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے پتی کا وجود بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی جیسے ہی وہ دیکھ لیتی کہ میں نشا کے قریب ہونے لگا ہوں کسی نہ کسی بہانے سے نیچے آ جاتی اور پھر میرے آفس آنے کے بعد جب نشا تیار ہونے لگتی تو اسے زبردستی شاپنگ کے لیے بھیج دیتی اور خود مجھے اپنے سامنے بیٹھا کر رکھتی وہ مجھے جان بوجھ کر اس قدر پریشان کر دینا چاہتی تھی کہ میں ان کی بیٹی کو خود ہی چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں نہ ہی وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ باتنا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر عجیب و غریب حرکتیں شروع کر رکھی تھی میں نے گصے میں آ کر انہوں نے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں بند کیا تھا اور گصے سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے پتا کیسے چلتا ہے کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ ہوں میں نے انہیں بتایا تھا کہ اگر وہ مجھے سب کچھ سچ نہیں بتائے گی تو میں ان کے ساتھ بہت غلط کر گزروں گا اور اسی درد سے انہوں نے مجھے خود ہی بتا دیا تھا کہ انہوں نے ہر جنگہ کیمرے لگا رکھے ہیں نیشا کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ اس کی ماں اس کی محبت میں اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ وہ اس قدر گر جائے گی اور اتنی گھٹیا حرکت کرے گی نیشا روتے ہوئے کہنے لگی کہ ماں بھلے ہی آپ نے میرے خاطر اپنی ساری زندگی کی قربانی دی ہو لیکن خوشیوں پر میرا بھی حق ہے میں اپنے پتی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں میں خود بھی آپ کی ان حرکتوں سے بہت پریشان ہو چکی تھی آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے اور مجھے اپنے سسرال جا کر بسنا چاہیے نیشا کی ماں نے بہت روتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن نیشا یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی میں نے اس کی ماں کا علاج شروع کروا دیا تھا اور نیشا کو لے کر اپنے گھر چلایا تھا ساری زندگی تنہا رہنے کی وجہ سے وہ ایک عجیب دماغ بیماری کا شکار ہو گئی تھی جس میں وہ اپنی لاتلی بیٹی کی خوشیاں تباہ کرنے پر تل گئی تھی اس لیے ودوہ عورت کو دوسری شادی کا حق دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزار سکے دھنیواد دوستو